بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مسئلہ گنوی رکھی ہوئی چیز سے اتا دی ہے کہ بعض مرتبہ جب کسی کو قرض دیتے ہیں تو ضرورت بے شادی ہے اس بات کی کہ اس کے پاس سے اعتماد اور اوڑوسے کے لیے کوئی چیز گنوی رکھ لی جائے تو اس کی اجازت ہے لیکن ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جس کے پاس وہ چیز گرمی رکھی گئی ہے یعنی قرض خواہ جس نے دوسرے کو قرض دیا ہے تو جس کو قرض دیا ہے اس کو مقروض کہتے ہیں اور جو قرض دینے والا ہے اس کو قرض خواہ کا ہے تو وہ چیز قرض خواہ کے پاس رہتی ہے تو اس کا حق صرف اتنا ہے کہ وہ اس پر قبضہ کر رکھے اپنے قبضے میں لے رکھے تاکہ وقت پر مقروض اپنا قرض اجان نہ کر سکے تو اس گرمی رکھی ہوئی چیز کو بیچ کر وہ اپنا قرض رسول کر سکے بس اتنی ہی اس کی حقیقت ہے اب ہمارے یہاں جب کوئی چیز گرمی رکھی جاتی ہے تو قرض خواہ اس چیز سے فائدہ اٹھا تھا مکان گرمی رکھا گیا تو یا تو اس مکان میں وہ خود رہتا ہے یا پھر کسی اور کو قرائے پر دی رہتا ہے زمین گرمی رکھی گئی تو زمین میں خود خیدی کرتا ہے یا دوسرے کو قوق پر دے جاتا ہے یا پھر کوئی گاری گرمی رکھی گئی تو اس کو خود استعمال کرتا رہتا ہے تو یہ سودھ ہے لیبا یہ جائز نہیں اس دیکھ کے لیبا کی حقیقت یہ ہے کہ قلو قرض ان جرڈا نفع فہو عریبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ قرض جو نفع نے کر آئے نفع کھیج کر آئے تو وہ سودھ ہے آپ نے اس کو قرض دیا اس کے بدلے میں آپ اس کی زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ آپ کے پیسے تو کننے ہی والے ہیں پوڑے تو اس کی زمین سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے مکان سے اس کی گاری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ سب قرض کے بدلے میں مڑا ہے اس لیے یہ سودھ کہا جائے گا اور حرام ہیں اس سے بدنا چاہئے بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ قرض خواہ اس مکروز کو گیرنی رکھے ہوئے مکان کا کرایا دیتا ہے کہ تم متعین وقت پر بھینا قرض ادا کر دینا اور اس وقت در تمہارے مکان میں میں رہوں گا یا کسی کو کرایا پر دینا لیکن تم کو میں ہر مہینے اس کا کرایا دیتا رہوں گا اب اگر وہ بازار کے اندر جتنا کرایا اس مکان کے زمین کا چل رہا ہو تب تو ٹھیک ہے اگر اتنا عدد کر دیں لیکن معمولی کرایا عام طور پر تینکی آجا جائے اس نے بھی قرض خواہ سوٹتا ہے کہ پھر میرا فائٹ آئی کیا اگر پوڑک کرایا میں آجا کروں تو آزار میں مانچ ہزار چلتے ہوں اور اس کو دیتا ہے یہ ایک ہزار ہوگی اگر اتنا عدد کر دیں بہت چال ہزار کا فائٹ آئی زائر سی بات ہے جو اگر اس کے ذمہیں قرض خواہ کا قرض نہ ہوتا تو وہ ہر کسی ایک ہزار بھی یہ مکان نہ لیتا قرائے کے طور پر یا زمین نہ لیتا یہ قرض کے بوجھ کی تلے دبنے کی وجہ سے وہ تم کو معمولی قرائے پر دی رہا تو یہ بھی سودھ ہے لہذا اس طرح کا معمولہ بھی نہیں ہونا چاہی تو اس لئے یہ جو سودھتے ہیں یا تو بغیر قرائے کے ہی فائٹہ اٹھائیں گریبی لکھیوئی چیز سے یا معمولی قرائے لے کر فائٹہ اٹھائیں تو یہ سودھ کے اندر داخل ہے مسلمانوں کے اس سے بتنا جائے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز آدمی بیچنے کے لیے نکالتا ہے تو بیچ میں جو کمیشن ایجنٹ ہوتا ہے تو وہ کھڑینا ان کو زیادہ قیمت بیان کرتا ہے باہر بیچنے والے نے کہا تھا کہ یہ چیز پتہ سزار میں ملنے گی اور پیچھ والا شخص کمیشن ایجنٹ وہ کھڑی دار سے کہہ دا ہے کہ یہ ساتھ ہزار میں ملنے گی تو یہ جھوٹ اور دھوگا ہوتا ہے اس لئے یہ اس کی صحیح شکل یہ ہے کہ بیچنے والے سے وہ اضافت کر دے گی کہ دیکھو تم نے پتہ سزار روپے قیمت رکھی ہے تو میں سیادہ بیان کروں گا کھڑی دارے کے سامنے اور وہ جو بستائی پی ہوگا وہ میرا کمیشن ہے تم کو تمہارے پتہ سزار روپے مل جائیں گی اتنی وزاہت کر دینا یہ ضروری ہے اگر وزاہت نہیں کرو گے تیسی صورت میں باہر کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا اور کھڑی دار کے ساتھ بھی دھوکہ ہوگا اس لئے اس وزاہت کے ساتھ بیتنا صحیح ہوگا اور ایک مسئلہ جو ہے یہ جو عورتیں عدد کے اندر بیٹھتی ہیں تو عدد پوری ہونے کے وقت بہت ساری رسومات ہمارے معاشرے کے اندر بڑھ کر چکی ہیں مسئلہ ان عدد پوری ہوتی ہے تو عدد پوری ہونے کے وقت اس کے خاندان کے عورتیں مہدے کے عورتیں وہ کچھ کھانا اور تحفے لے کر آتی ہے اور اس کو دیتی ہے اسی طرح رسولہ آٹھیں آتی ہے اور اس کو عدد پوری ہونے کے بعد اپنے گھر رہے جاتی ہے کہ تھوڑے دن ہمارے یہاں رہنے کے لئے آو بہت سی جگہوں پر یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ عدد پوری ہوگی تو لیادہ تھوڑی دیر کے لئے بھی گھر سے باہر نکلو اور آسمان کو دیکھو تب عدد پوری ہوگی یہ سب جہیرانہ رسومان ہیں ان کی شریعت کے اندر کوئی حقیقت نہیں اس لئے جو اس کی عدد ختم کرنے والے عورت کو اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں تو آج مرتبہ یہ سوتے ہیں کہ چار مہینہ دس دن سے گھر کے اندر بیٹھی ہوگی تھی تو چلو اس کو تھوڑا دوسرے گھروں میں لے جائیں تاکہ اس کو اچھا رکھ یہ اچھی بات ہے لیکن ابھی مت لے جاؤ جب عدد پوری ہو اس لئے یہ ریوات چل پڑا ہے اور یہ بدعات کے اندر تعاون اور ملے ہو جائے اس لئے اس کو کچھ مدت تک مہین پڑ رہنے تو گھر کے اندر پھر ایک مہینہ دو مہینہ مزید اور زیادہ ہو جائے اس کے بعد پھر جو اسے دعاوں کے گھر جائے تو کوئی فرق کی بات نہیں ہے لیکن عدد ختم ہونے کے وقت اس طرح کی رسومات کہ اس کو تحفے دینا اسی طرح اس کو گھر سے بابر نکالنا یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ایسی بدعا سے ہماری تحفیر اللہ تعالیٰ ایسی بدعا ہے اندرستیب سے پیار ٹ٠١ی سے پیارín ٹ٠٠ی ہونا ہے ٹ٠٠٠٠ٓ ٹ٠ٰ موسیقی